بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو پیارے بھائیو آج کی ویڈیو کافور قائم کے تیل کے بارے میں جو اکسیری اور غواسی خواست کا حمل ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بنانے کی ترقیب بھی نہیتی آسان ہے اور ایسے اکسیری غواسی اور قائم کافوری تیل کی آسان ترقیب کی اہمیت وہی لوگ جانتے ہوں گے جو اس سے پہلے کافور کے بہت ہی مشکل ترائق سے اور مرائل سے گزر چکے ہوں گے اور اس کے باوجود مطلوبہ میار کا تیل نہیں مل سکا ہوگا طبیب اور کیمیادان عزیز جانتے ہیں کہ کافور کا قائم اکسیری اور غواسی تیل اور وہ بھی اتنی آسانی سے بن جائے تو کتنی بڑی اہمیت کا عامل ہے یہ نسخہ بہت ہی محترم اور مشفق بھائی اور استاد حکیم خالد جعوید صاحب کی انعیتیں جن کی پکچر آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان سے تعارف فیس بک پر ہوا اور پھر دیرے دیرے جانا کہ موصوف نایتی کھرے اور سچے انسان ہیں انہوں نے کمال مربانی فرماتے ہوئے طبی اور کیمیائی بہت سے فارمولوں پر آج اس کی رہنمائی فرمائی اور اسی سلسلہ کی ایکڑی یہ کافور کا تیل ہے حضرت نے نہ صرف یہ ترکیب انعیت فرمائی بلکہ ساتھ ہی اپنے چینل پر شیئر کرنے کی اجازت بھی مرمت فرمائی اس لیے یہ آسان اور نایتی قیمتی ترکیب اب آپ عزرات سے یوٹیوب ویڈیو کی صورت میں شیئر بھی کر رہا ہوں تو جو بھائی فائدہ اٹھائے تو ان کو اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تو چلیے بغیر کوئی مزید وقت ضائع کیے مسکورہ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں اس نسخہ کے بنیادی طور پر تین اجزاء ہیں جن میں سے پہلا جوز کہ رسین آئل یعنی مٹی کا تیل ہے یہ تیل آپ نے مصفہ لینا ہے اکثر اس میں گرد و غبار ہوتا ہے تو اگر مکتر وغیرہ یا چھان لیا جائے تو یہ بہت صاف ہو جاتا ہے تو یہ صاف تیل ایک آپ نے لینا ہے دوسرا جوز اس نسخہ کا گندک کا تیزاب ہے یعنی سلفیورک ایسیڈ سلفیورک ایسیڈ آپ نے اچھی قسم کا لینا ہے یعنی تیز والا جو نائنٹی سے اوپر ہو یعنی نائنٹی ایٹ پرسنٹ یہ جو آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے اس قسم کا ذرا تیز قسم کا اچھے والا لینا ہے اور تیسرا جز جو اس نسخہ کا مہن ہے وہ کافور ہے تو کافور بھی آپ نے اچھی قسم کی لینی ہے یہ عام پنساریوں سے مل جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اچھی صاف اور تازہ سی کافور کسی پنساری سے لے لیں یہ آپ جو پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ اس قسم کی بلکل سفید ہوتی ہے میلے والی پرانی ہوتی ہے تو آپ لیتے وقت خیار رکھیں کہ بلکل سفید کلر کی ہو اس کے بنانے کی ترقیب نائیتی آسان ہے جو یہ یہ تیسرا جز کیمفر یعنی کافور جتنی مقدار میں ہو وہ ایک حصہ اور اس کے تین حصہ آپ نے پہلے اجزاء لینے یعنی ہر جز اس کا تین حصہ مثلا کافور اگر آپ نے پچاس گرام لینی ہے تو پہلے دونوں اجزاء ایک سو پچاس ایمل لے لیں یعنی پہلے مٹی کا تیل جو کہ رسین آئلے وہ بھی ایک سو پچاس ایمل لینا ہے اور گندہ کا تیزاء بھی ایک سو پچاس ایمل لینا ہے پہلے دونوں اجزاء کو ملا کر کافور اس میں ڈال کر رکھ دیں بس یہی آپ نے کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اس سے آسان ترکیب اور کیا ہوگی تو یہ آپ رکھ دیں تقریباً ایک مہینہ چالیس دن پڑا رہے تو خود بخود تیار ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو یہ پچر میں پانی سا نظر آ رہا ہے یہ اتار لیں تو نیچے آپ کا کافور قائم باوزان سرخ رنگ کا اکسیری اور غاسی تیل نکلے گا انشاءاللہ اسے کسی شیشی وغیرہ میں محفوظ کر لیں اس کے فوائد طبیب اور کیمیادان بھائی خوب جانتے ہیں اور خصوصی طور پار پارہ کو بٹھانے میں تو اس کا جواب نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ دوست و اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ کو مجھے اور تمام انسانوں کو دنیا آخرت کی بلانیاں نصیب فرمائے آمین سم آمین والسلام موسیقی 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 موسیقی